نمسکر آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا شو کیا کہتا ہے اسلام اور ایک سوال ہمارے اردگرد کا عبار گھومتا ہے کہ قیامت کا دن آئے گا تو یہ ہوگا وہ ہوگا آخر قیامت کا دن کیسا ہوگا قیامت کے دن کیا ہونے والا ہے اور یہ قیامت کا دن کیسا دکھے گا اس دن کچھ انشٹ ہوگا کچھ اچھا ہوگا کوئی لڑائی ہوگی کوئی خون خرابہ ہوگا اور کب آئے گا یہ قیامت کا دن انہی سوالوں کا جواب جاننے کی ہم کوشش کریں گے ہمارے ساتھ خاص مہمان ہیں ہمارے ساتھ اسلامی سکولر محمد یونیس صاحب ہیں اور ہمارے ساتھ سچوالہ صاحب ہیں محمد یونیس صاحب کیسا ہوگا قیامت کا دن کیا ہوگا قیامت کے دن میں اس کو لے کر بڑی ساری باتیں ہم سنتے ہیں آپ لوگوں نے پڑھائی کی ہے پڑھتے ہیں سکولر ہیں آپ لوگ زیادہ مناسب سمجھتے ہیں کیا ہونے والا ہے قیامت کے دن دیکھئے اسلام میں اور اسلامی عقیدہ یہ ہے کہ یہ دنیا ایک دن فنہ ہو جائے گی ختم ہو جائے گی اور اس کے بعد اللہ تعالی ہمیں دوبارہ زندہ کرے گا اور اللہ کی عدالت میں ہم سے پیش ہو جائیں گے اور ہمارے اچھے اور برے عمل کا حساب و کتاب ہوگا جو ہم نے اچھائیہ کی ہیں تو اس پر ہمیں انعام دیا جائے گا اور اگر ہم نے غلط کام کیے ہیں تو اس پر ہمیں سزا ملے گی اور جنت اور دوزق کا تصور ہے جس کو سورگ اور نرک بولتے ہیں اگر ہم نے اچھے عمل کی ہیں تو ہمیں جنت ملے گی اور اگر ہم نے برے عمل کی ہیں اللہ کے قانون کو توڑا ہے تو ہمیں نرک ملے گی یہ اسلامی عقیدہ ہے قیامت کب آئے گی ایک سوال تو یہ ہے اور قیامت کس طرح آئے گی قیامت کب آئے گی اس کا عیم کسی کو نہیں ہے یہ اللہ تعالی نے اپنے پاس رکھا ہوا ہے البتہ اس کی کچھ علامات اس کی کچھ نشانیاں اللہ تعالی نے اپنے نبی کو بتائی تھی اور پروفیٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو بتائی ہیں کہ قیامت کی یہ نشانیاں ہیں یہ علامتیں ہیں جب یہ ظاہر ہو جائیں گی تو سمجھ لینا قیامت آنے والی ہے تو قیامت یقیناً آئے گی یہ اسلامی عقیدہ ہے ہمارا بنیادی عقیدہ ہے اور یہ ہمارا لازمی عقیدہ ہے اگر ہم اس عقیدے سے پھرتے ہیں تو ہم اسلام سے نکل جائیں گے تو قیامت تو یقی اور اس بات کو موجودہ سائنس بھی مانتی ہے کہ اس دنیا کا مناش ہونا ہے یہ دنیا ختم ہونی ہے موجودہ سائنس بھی مانتی ہے کہ یہ دنیا ختم ہو جائے گی تو قیامت آ کر رہے گی تو قیامت اس طریقے سے آئے گی پوری دنیا فنہ ہو جائے گی یعنی انسانی وجود ختم ہو جائے گا دھرتی سے ہاں انسانی یہ پوری دنیا ختم جی جی سب ختم ہو جائے گا پوری دنیا فنہ ہو جائے گی یہ چاند یہ سورج یہ ستارے یہ جھیل یہ جرنے سب ختم ہو جائیں گے اس کے بعد اللہ تعالیٰ تمام انسانوں کو دوبارہ زندہ کرے گا اور دوبارہ زندہ ہو کر سب کے سب حشر کے میدان میں جمع ہو جائیں گے اللہ کی عدالت لگے گی اللہ اپنی عرش پر بیٹھیں گے اور تمام انسانوں کو جمع کر کے ساری جماعتیں الگ الگ ہو جائیں گی جو چور ہوں گے وہ الگ ہو جائیں گے جو نیک لوگ ہوں گے وہ الگ ہو جائیں گے جو بدکار ہوں گے وہ الگ ہو جائیں گے پھر اللہ تعالیٰ حساب و کتاب دے گا اللہ تعالیٰ صرف مسلمانوں کو زندہ کرے گا یا جتنے بھی دھرم کے لوگ ہیں دنیا میں ان کو سب کو زندہ کر دے گا سب کو سب کو زندہ کرے گا سب اللہ تعالیٰ کے سامنے موجود ہو جائیں گے سب اللہ کے سامنے کھڑے ہو جائیں گے قیامت کا دن کیا ہوگا کیا اس وقت کو جنگ ہوگی جب قیامت آئے گی کوئی پراکرتک آپدہ آئے گی آپ نے جتنا اسلام کو پڑھائے جانا ہے کیا ہے یہ قیامت کا دن دیکھئے قرآن میں یوم القیامہ یعنی کھڑے ہونے کا دن یہ لفظ میری آواز ایک ہو رہی ہے کھڑے ہونے کا دن یوم القیامہ کا نطب ہے کھڑے ہونے کا دن یہ بات قرآن میں پچاسوں بار ریپیٹ ہوگی ہے لیکن کہیں بھی نہیں یہ بتایا گیا کہ یہ کب ہوگی اور کس طرح سے ہوگی اس کی دیٹیل جو ہے قرآن میں نہیں ہے اب قرآن کے باہر والی کتابوں میں لوگ طرح طرح کی باتیں کرتے ہیں میری آواز ہی کو ہو رہی ہے آپ کی آواز بلکل درست آ رہی ہے تو میں یہ کہہ رہا تھا جناب آپ کی آواز آ رہی ہے ٹینشن لیجے بولتے رہی ہے یہ ٹینشن مجھے نہیں ہے لیکن لگتا ہے کچھ آور معاملہ ہے تو اب میں یہ عرض کر رہا تھا کہ قرآن میں یوم القرآن کا لفظ پچاسوں بار ابارد ہوا ہے لیکن اس کی دیٹیل یہ کب ہوگی اور یہ جو نشانیاں ہمارے مولانا فرما رہے ہیں اس کے بارے میں قرآن بلکل خاموش ہے کچھ نہیں کہتا جو کچھ باتیں ہمیں ہمارے مولوی حضرات کی طرف سے سننے کو ملتی ہیں ان سب باتوں کے معاملے میں قرآن بلکل خاموش ہے کچھ نہیں کہتا اور میں یہ بھی جو ہے مولانا صاحب سے سوال کروں گا کہ دنیا میں لگ بھٹ ایٹی پرسنٹ آبادی دنیا کی ایٹی پرسنٹ جو ہے جو پاپلیشن ہیں وہ دراصل اسلام کو نہیں مانتی تو اللہ جو ہے ان کو بھی زندہ کرے گا اور ان کو جہنم میں ڈالے گا جی فرمائیے یونو صاحب جواب دیں وہ کہہ رہے ہیں کہ نہ تو جو نشانیوں کی بات آپ نے کی ہے کوئی ایسا کہیں ذکر ہے یہ غلط بیانی تھی آپ کی اور دوسری بات بھی انہوں نے کہا ہے ارے وہ میں نے بچپن میں ایک قصہ سنا تھا ایک بچہ جانے لگا کہ اممہ کچھ تھی لڑوں گا جا کے تو اس کی مانا کہا بیٹا ہار جائے گا تو اس نے کہا میں ہار مانوں گا ہی نہیں تو سچوالہ جی اسی قبیل سے ہیں کہتے ہیں بیٹا ہار مانوں گا ہی نہیں چاہے کتنی دلیل دے دو نہ ماننے کا مارے گھٹنا پھوٹے سر اس کا کوئی علاج میرے پاس نہیں ہے قرآن پاک میں ایک سو تیتالیس مرتبہ قیامت کا ذکر ہے ایک تو اور قرآن پاک کے ہر پارے میں اللہ تعالیٰ نے قیامت کا ذکر گیا ہے کہ جو قیامت کا زلزلہ ہوگا ایک بہت بڑی چیز ہوگی تو اس آیتِ قریمہ میں قیامت کا ذکر ہے کہ قیامت قائم ہو جائے گی لوگوں پر ایک طرح کی مدہوشی تاری ہو جائے گی ایسا لگے جیسے لوگ نشے میں ہیں لیکن وہ نشے میں نہیں ہوں گے بلکہ وہ قیامت کا دن ہوگا اور لوگ کیا ہیں سب کیا ہیں فنا ہو جائیں گے سمبر جائیں گے اور اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ سب کو دوبارہ جب چاہے گا زندہ کرے گا اور پھر ان سے حساب و کتاب لے گا کہ میں نے کائنات بنائی تھی میں نے دنیا بنائی تھی تم نے دنیا کے اندر جا کر کیا کیا تم نے کتنے اچھے عمل کیے ہیں کتنے برے عمل کیے ہیں ان تمام چیزوں کے بارے میں سوال ہوگا ڈیٹیل سے اس کے بعد قرآن پاک یہ کہتا ہے فَمَيَّ عَمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرَنْ يَرَا سوالہ جی بہت دعویٰ کرتے ہیں میں نے قرآن پڑھا ہے میں نے قرآن پڑھا بہت اچھل اچھل کے کہتے ہیں ذرا ان سے پوچھو فَمَيَّ عَمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرَنْ يَرَا وَمَيَّ عَمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرَّنْ يَرَا اس کا کیا مطلب ہے کہ اگر کوئی بندہ رائی کے رائی سمجھتے ہیں رائی سرسو سرسو کے دانے کے برابر بھی کوئی اچھا عمل کرے گا تو اس کو اللہ کے وہاں موجود پائے گا اور اگر کوئی رائی کے دانے کے برابر بھی برا عمل کرے گا اس کو بھی موجود پائے گا یعنی اگر کوئی بندہ انکار کرے گا کہ میں نے یہ کام نہیں کیا ہے اللہ تعالی فورن سکرین پر چلا کر دکھا دے گا دیکھو جی یہ کام تم نے فلا موقع پر کیا تھا یہ کام تم نے فلا موقع پر کیا تھا اور تم آج انکار کر رہے ہو تو اچھا اب یہ سوچیں گا بھئی یہ کیسے پوسیبل ہے جب آج کے انسان کے پاس یہ ٹیکنیولوجی ہے کہ وہ ایسی چیز ریکارڈ ملا سکتا ہے جو سو سال کے بعد دیکھی جا سکتی ہے سو سال پہلے مووی بنتی تھی ڈیرھ سو سال پہلے کے سو سال پہلے کے میچ آج دکھائی جاتے ہیں تو اللہ تعالی جو اس کائنات کو بنانے والا ہے جس نے انسان کو بنایا انسان کو دماغ دیا تو اس کے پاس اس سے زیادہ ہائی ٹیکنک ہے کہ جو انسان دنیا کے اندر کر رہا ہے وہ کل قیامت کے دن اللہ تعالی کے وہاں اپنے سارے عملوں کو موجود پائے گا اور سچوالہ جی کے کہنے سے کچھ بھی نہیں ہوتا ہے پوری دنیا کا سائنس بھی اس کو تسلیم کرتا ہے ناسا کے سائنس دا بھی تسلیم کرتے ہیں کہ ایک نہ ایک دن اس دنیا کا وناش ہونا ہے اور جہاں تک میری نالیج ہے ہندو درمبیس کو تسلیم کرتا ہے اس کنٹیکس میں نہیں ہے لیکن جیسے آپ بار بار سائنس کا حوالہ دے رہے ہیں مجھے بہت اچھا لگ رہا ہے یونر صاحب کہ کوئی تو ہے کوئی مولانا آیا ہے میرے شو پہ کوئی اسلامی سکولر آیا ہے جو سائنس میں اتنا بلیو کرتا ہے لیکن جب بات آتی ہے فلموں میں کام کرنے کی جب بات آتی ہے سروجیسی سے بچہ پیدا کرنے کی تب اس سائنس کو مولانا مولوی ماننے سے انکار کر دیتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ حرام ہے یہ غلط ہے تو بطلب سائنس کا آپ لوگ سائنٹیفکلی آپ لوگ یوز کریں گے دیکھیں میڈم اصل میں بات یہ ہے کہ ہم مسلمان ہیں اور ہمارا ایک دائرہ ہے جو اللہ نے ہمارے تیہ کر دیا ہے ہم اللہ کے غلام ہیں اور اللہ نے ایک دائرہ تیہ کر دیا ہے اس دائرے سے ہمیں باہر نہیں جانا ہے اسی چیز کا نام اسلام ہے اسی چیز کا نام ایمان ہے اللہ تعالی نے ہمیں جن چیزوں کی اجازت دی اس کو مان لیتے ہیں جن چیزوں کی اجازت نہیں دی اس کو نہیں مانتے ہیں جو قرآن سے نہ ٹکرائے قرآن کی وہ بات جو سائنس کی وہ بات جو قرآن سے ٹکراتی نہیں ہے ہم اسے مانیں گے ٹھیک ہے لیکن قرآن کی وہ بات جو قرآن سائنس کی وہ بات جو قرآن سے ٹکرا رہی قرآن کے خلاف ہے ہم اس کو نہیں مانتے ہیں اور بہت ساری چیزیں ہیں جس کو سائنس نے بعد میں پروف کیا ہے دیکھیں ایک وقت تھا سائنس یہ کہتی تھی کہ دنیا گول نہیں ہے جبکہ قرآن نے اس بات کو کہا ہے کہ دنیا گول ہے لیکن آج کیا ہے پوری دنیا کی سائنس اس کو مانتی ہے کہ دنیا گول ہے میڈیکل سائنس نے اس پر کیا ہے رجوع کیا قرآن میں لکھا ہے کہ دنیا گول ہے سر میں یہ بات کہنا نہیں چاہ رہی تھی تو پھر یہ چمٹی دنیا کی باتیں کیوں گھم پھر کر آ جاتی ہیں سب کوئی ایک آیت پیش کریں جس میں زمین کو گول کہا گیا ایک آیت پیش کریں ایک آیت پیش کریں جس میں زمین کو گول کہا گیا میرے ذہن میں آیت نہیں ہے آپ کے پاس دون ہے گوگل کر لیجے سر میں اس پر آپ کو ایک آیت پیش کریں جس میں زمین کو گول کہا گیا پہلی بات تو یہ کہ اس وقت ہمارا یہ ٹاپک نہیں ہے ہمارا ٹاپک ہے یوم القیامہ جس طرح سے میں نے عرض کیا قرآن میں یوم القیامہ پچاسو بار وارد ہوا ہے اب مجھے یہ بتائیے کہ ہمارے ساتھ محترمہ پیناس تیاری پیٹی ہے 143 مرتبہ 143 مرتبہ جنابِ عالی میں کہہ رہا ہوں کہ ایک آیت پیش کریں نا ایک آیت جس پہ زمین کو گول کہا گیا زمین کو گول کہا گیا آپ یہ کہہ رہے ہیں قرآن میں پچاسو مرتبہ میں آپ کو ہی بتا رہا ہوں میں آپ کو ہی بتا رہا ہوں 143 مرتبہ یہ بھی بتا دیجئے کہ قرآن میں کہاں لکھا ہے کہ دھرتی گول ہے اندہ مینوائل سچوالہ صاحب کو یہ سوال پوچھ رہے ہیں وہ نے پوچھ لینے دیجئے میرا سوال یہ ہے کیونکہ یہ اس کا ٹاپک نہیں ہے اور مولانا کے بعد یہ کیا مولانا بڑے مولانا بھی آکت ہے اس سوال کا جواب نہیں دے سکتے میں یہ ارز کر رہا ہوں کہ ہمارے ساتھ اس وقت پیناس تیاغی محترمہ بیٹھی ہیں یہ قیامت کے دن ان کے ساتھ کیا ہوگا اس کا جواب دیجئے سیدھا سیدھا قیامت کے دن میرے ساتھ کیا ہوگا میں مسلمان نہیں ہوں میں ہندو ہوں تو میرے ساتھ کیا ہوگا قیامت کے دن ارے بھائی تو آپ کے دھرم میں کیا ہے آپ اپنے دھرم کو مانو نا آپ دیکھیں آپ کے دھرم میں کیا ہے ابھی تو تھوڑے دیر پہلے آپ کہہ رہے تھے میں نے جب آپ سے پوچھا تو آپ نے مجھے کہا تھا کہ قیامت کے دن سب لوگوں کے ساتھ سب لوگوں کے ساتھ ایک جیسا ہوگا میں نے آپ سے پوچھا کہ مسلمان ہی یا پوری دنیا کے دوسرے دھرموں کے لوگ بھی آپ نے کہا سب نہیں اگر بھائی قیامت کا دن آئے گا دھرتی کا وجود نہیں بچے گا تو میرا وجود کیسے بچے گا نہیں میڈم سب ختم ہو جائیں گے تو یقینا نہیں لیکن آپ یہ بتائیے کہ میری بتائی ہوئی بات پر آپ عمل کریں گی مان لیں گی تسلیم کر لیں گی نہیں نہیں میں پوچھ رہا ہوں بھائی آپ نے قرآن میں کہیں لکھا ہوگا کہ قیامت کے دن جو ہے دوسرے دھرموں کے لوگوں کے ساتھ کیا ہوگا سچوالہ صاحب آپ نے پہلے تو بتایا تھا اب آپ بیک ٹریک کرنا چاہتے ہیں بات اللہ کے پہلے آپ نے کہا تھا کہ کوئی بھی انسان ہو چاہے وہ کسی بھی دھرم کو مانتا ہو وہ ختم ہو جائے گا جیسے سب انسان ختم ہوگی سچوالہ صاحب آپ کی نظر میں کیا ہوگا میں میں یہ جاننا چاہ رہا ہوں دیکھیں دنیا کے 80% لوگ جو اسلام کو نہیں مانتے ان کے ساتھ کیا ہونے وارا ہے بھئی دنیا ختم ہو جائے گے دنیا ختم ہو جائے گی تو وہ بھی ختم ہو جائیں گے ان کے ساتھ کیا ہوگا میں وہی تو کہہ رہی ہوں جب سب ختم ہوں گے سنیئے سچوانا صاحب وہ کہہ رہے ہیں جب دنیا ہی ختم ہو جائے گی تو پھر کون بچے گا سب ختم ہو جائیں گے سب حضرت گوگل علیہ السلام پر عطمات کر کے آیتوں کو نکالیے آپ کا عطمات ایمان حضرت گوگل علیہ السلام پر ہے گوگل کی دیئے حضرت گوگل علیہ السلام سے استعانت کی دیئے جناب گوگل علیہ السلام پر آپ کا ایمان ہوگا آپ کا ایمان ہمارا ایمان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ السلام پر ہے آپ کا کیا ہے آپ کا کیا ہے آپ کا کیا ہے ایمان نہیں تو کیا ہے آپ کے پاس کیا ہے کچھ تو ہوگا کچھ کیا ہے آپ کے پاس ایمان نہیں تو کیا آپ کے پاس چوچو کو مربع آپ کے پاس آپ کے پاس کیا ہے چلی ایمان نہیں تو کیا ہے میرے پاس تو ایمان ہے آپ کے پاس کیا ہے بتائیے یہ بتائیے آپ کے پاس ہے کیا میرے پاس نہیں میرے پاس تو ایمان ہے آپ کے پاس کیا ہے آپ کے بس کیا ہے پہلے میرے سوالیں جواب دیجئے پہلے میرے سوالیں جواب دیجئے میرے پاس تو ایمان ہے آپ کے بس کیا ہے میرے پاس تو ایمان ہے آپ کے بس ہے کیا جناب سچوالہ صاحب سچوالہ صاحب میرے پاس میرے سوالیں جواب میرے پاس تو ایمان ہے آپ کے بس کیا ہے آپ کیا مانتے ہیں سوال کرنے والے سب کے سوال کے جواب دیتا ہوں اگر کوئی ایک بات سنیے ضروری نہیں ہے کسی شخص کو سوال کرنے کے لیے کسی دھرم کو ماننا ضروری ہوتا آپ بھی گیتہ پڑھ کے آپ بھی گرو گرنٹ سائی پڑھ کے اس پر سوال کر سکتے ہیں ایک گرنٹ کو پڑھنا بھی آپ میں اس کی جانکہ حاصل کرنا ہے یہ دھرم مانتے ہیں نہیں مانتے ہیں اس سے کیا فرق پڑتا ہے ان کے دین کو نہیں مانتے ان کے دین کو نہیں مانتے ان کے ساتھ آپ کا اللہ کیا کرے گا کیا کرے گا بولیے ایٹی پرسن جابہ دی دنیا کی آپ کے دین کو نہیں مانتے ان کے ساتھ آپ کا اللہ تعالی نے اللہ تعالی نے آپ کے اللہ کو نہیں مانتے آپ کے نبی کو نہیں مانتے آپ کی کیا کرے آپ کے آخرت کو نہیں مانتے ان کے ساتھ کیا بڑے گا ان کے ساتھ آپ کی اللہ کا کیا حکم ہے یہ جواب دی 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 جناب جناب وہ میرے اللہ نہیں وہ سب کے اللہ ہیں اللہ سب کا ایک ہی ہے اللہ سب کا ایک ہی کائنات جناب یہ آپ کا آپ کا کہنے ہی غلط ہے میرے اللہ نہیں اللہ سب کے ہیں کوئی اسے ایشور کہتا ہے میرے اللہ سب کا ہے میرے سوال کے جогодیے دنیا کی ہاتھ دے رہوں بھائی اللہ تعالی نے صاحب اعلان کر دیا کہ جو اللہ کی اطاعت کرے گا تو اللہ اس کو کیا ہے نعمتیں دیں گے جو اللہ کی اطاعت نہیں کرے گا اللہ اسے نعمتیں نہیں دیں گے اسے جانب میں ڈالیں گے یعنی وہ زندہ نہیں ہوگا یعنی صرف مسلمان کی زندہ ہوں گے جب قیامت کا دن آئے گا جب قیامت کا دن آئے گا تو جب سب مر جائیں گے تو اللہ دوبارہ زندہ کرے گا تو صرف مسلمانوں کو زندہ کرے گا کیس کا مطلب یہ ہوا کیونکہ زائد سی بات ہے دوسرے دھرم کے لوگ اپنی عشق کو مانیں گے اللہ سب کو زندہ کرے گا مسلمانوں کو بھی دیکھیں اللہ سب کو زندہ کرے گا اللہ تو ایک ہی ہے اب اللہ کے لئے ماننے کے طریقے ہوں اور مرنے کے بعد یہ کلیر ہو جائے گا مرنے کے بعد کلیر ہو جائے گا کہ اللہ یہ سارے دعوے ہیں پیناس تیاغی کے ساتھ کیا ہوگا اس کا دعوی دیئی ہے کیا اللہ پیناس تیاغی کو دعوی دیئی ہے آپ تو ان کی بلی فکر ہو رہی ہے آپ اپنی کارو فکر آپ تو میناس میڈم کی بلی فکر ہو رہی ہے چلیے محمد یونس صاحب ہندوں کا کیا ہوگا سکھوں کا کیا ہوگا جینیوں کا کیا ہوگا ان سب کا کیا ہوگا یہ بتا دیجئے نا ایسے کر لیتے ہیں ٹھیک ہے یہ تو بار بار میناس تیاغی کو چھوڑ دیجئے میں نے کہا نا وہ تو یہ پوچھ رہے ہیں ہندوں کا چلیے ایتھیس کا کیا ہوگا جو کسی ایشور میں بہروسہ نہیں رکھتے ہیں ان کا کیا ہوگا اللہ ان کو زندہ کرے گا کی نہیں کرے گا بھائیہ ہم نے یہ کہہ دیا اللہ سب کو زندہ کرے گا اللہ تعالیٰ اللہ کی عدالت میں سب پیش ہوں گے سب کو اللہ پیش کرے گا اور اللہ تعالیٰ سب کا حساب و کتاب لے گا اور ان کے عامال کے مطابق اللہ تعالیٰ ان کو سزا یا جزا دے گا یہ اللہ کا کہنا ہے اور ہمارا اس کا بلیو ہے ہمارا اس پر یقین ہے یونس صاحب آپ وہ آیت دھون پائیں جس نے دھرتی گول ہے آپ بتا پائے وہ میں اس اگلے اپیسوٹ میں بتاؤں گا چلی اگلے اپیسوٹ میں انتظار رہے گا اس پر بھی بحث کریں گے سچوالا صاحب آپ اور محمد یونس صاحب آپ آئے اور خیامت کے دن جلد ہی بلائیں گے آپ دونوں کو اسی جلد ہی بلائیں گے آپ دونوں کو ان کی نماز کا وقت ہو گیا سچوالا صاحب اور ہم نہیں چاہیں گے آپ کا تو تصوری نہیں ہے جناب آپ تو اگلے جنم کو مانتے نہیں آپ لوگ آئے شو میں اور قیامت کے دن کیا ہوگا کیسا ہوگا دوسرے دھرموں کے لوگوں کے ساتھ کیا سلوک کیا جائے گا اس دن کیسی قیامت آئے گی کیا لکھا ہے یہ جاننے کی ہم نے کوشش کی آپ دونوں نے اس پر اپنی اپنی رائے رکھی لیکن پھر سے کہیں گے کہ یہ ان کے نیجی وچار تھے آپ ضرور خود پڑھیں اور تمام جو جانکار ہیں ان سے چرچہ کریں اور پھر اپنی رائے قائم کریں